بھائی جان مالٹے کا کیا ریٹ ہے؟ بھائی جان مالٹے دو سو روپے کلو ہے اور ماشاءاللہ بہت فریش مال ہے آپ اس طرح کریں سو روپے لگا لیں اور مجھے دو کلو دے دیں بھائی جان کیوں؟ میں نے پیسے لگا گیا نہیں خرید دیں اگر آپ نے لینے ہے تو لیں میں دو سو روپے کلو دوں گا نہیں تو وہ سامنے والی دکان پر چلے گئے وہاں پہ آپ جیسے لوگوں کے لیے انہوں نے سو روپے لگائے ہوئے بھائی جان آپ کو کسٹمر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو بھائی جاؤ جان چھوڑو میری جاؤ جاؤ یہ رہو کہ میں آپ کو کچھ اور سنا دیں اسلام علیکم بھائی جان یہ سمان نکال دیں میرا یہ لئے بھائی جان آپ کا سمان ہو گیا اور تین ہزار آپ کا بھی لوگ اچھا بھائی جان میرے پاس ابھی دو ہزار ہے میں جلدی میں آیا ہوں اور ہمارے گھر مہمان بیٹھیں گے میں آپ کو ابھی لا کے دے سکتا تھا لیکن میں کل لالوں گا آپ کو انشاءاللہ بھائی جان آپ ادار نہیں کرتے لیکن آپ مجھے مجبور لگ رہے ہیں کل آپ پیسے لازمی دے جائیں رکیہ دیل بھائی اس بندے کو ہرگی سمان ادار نہیں دینا اس بندے نے اپنی دکان پہ میرے ساتھ بتمیزی کی تھی میں اس دکان پہ اس سے فروٹ لینے گیا تھا اور اس نے میرے ساتھ بتمیزی کی تھی اچھا بھائی جان میں اس وقت کی آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں اگر ہو سکتا تو مجھے معاف کر دیں لیکن ابھی میری مجبوری ہے تو مجھے سمان لازمی دے رہے ہیں بھائی جان معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ یہ سمان بھی لے جائیں اور یہ پیسے بھی لے جائیں بھائی جان میں نے تو آپ کے ساتھ بتمیزی کی تھی لیکن آپ ابھی مجھے سمان بھی دے رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں دراصل بھائی جان جب آپ نے اس بندے کی دکان پہ مجھے بیجا تھا تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا بھائی جان مارڈے کا کہہ رہے تھے بھائی جان سو روپے کلو ہے کتنے دے جنگا تھا آپ سو روپے میں دے رہے ہیں وہ سامنے والا بندہ دو سو روپے میں دے رہا تھا اور بتمیزی بھی کر رہا تھا بھائی جی آپ کو گلت فیمی ہوئی ہے وہ خداتر سبندہ ہے وہ میرے ساتھ اتنی بتمیزی کر رہا تھا اور آپ بول رہے ہیں وہ خداتر سبندہ ہے بھائی جان دراصل بات یہ ہے جب اس کا مال بھک جاتا ہے وہ کسمت کو ہمارے پاس دے دیتا ہے تاکہ ہماری بھی بکریوں اور ہمارا مال خراب نہ ہو اچھا بھائی میں اس بندے کے بارے میں اتنا کچھ بول گیا آپ ایسا کریں دو کلو مجھے مالٹے لے دیں اور کسی نے صحیح کہا ہے نیکی کار اور دریاء میں ڈال یہ بلکل بھائی یہ مثال آپ کے سامنے ہے دیکھا بھائی انسان کی کی گئی یہ چھائی زیادہ نہیں جاتی چاہے وہ کسی بھی تحقیقے سے کی گئی ہو اللہ تعالیٰ نیجیدوں کو دیکھتا ہے اور یہ دنیا دکھاوا اچھا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور بھائی جان آپ کا بھی لوگ تمہارے دکھاوے سے واقف ہیں اور اللہ تمہاری نیج سے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگیا ہے تو اسے کارڈی ضرور شیئر کریں شکریہ